ہیلو پرینڈز ویلکم ٹو عبینہ نیٹنگ آج دیکھیں ایک بہت ہی پیارا سا اور اپرا اپرا پیٹرن لے کر آئی ہوں اور اسے آپ دیکھیں پورے سویٹر میں اپلائے کر سکتے ہیں یا آپ اسے ایسے بارڈر بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی سندر لگتا ہے دیکھیں اس طرح بن کر آتا ہے یہ ڈیزائن اور کافی اپرا اپرا آتا ہے دیکھیں یہ اس کا رائٹ سائیڈ ہے یہ اس کا رانگ سائیڈ ہے رائٹ سائیڈ میں دیکھیں یہ ڈیزائن بہت ہی پیارا ہے اور اسے آپ پرائی کریں اور اپنا فیڈبیک بھی دیں اگر آپ میرے چینل پر ابھی نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلیے اس کے لیے ہم اس کے بھندوں کا حساب لگائیں گے تو یہاں پر ہمیں چار کے ملٹیپل سے بھندے لینے ہیں اور دو بھندے اس میں ایکسٹر رکھنے ہیں تو آپ کسی بھی پروجیکٹ میں اس ڈیزائن کو بنائیں چار کے ملٹیپل سے بھندے ڈالیں دو بھندے ایکسٹر رکھیں اور آٹھ سالائی کا ہمارا یہ ڈیزائن ہے آٹھ سالائی میں کمپلیٹ ہوگا رائٹ سائیڈ سے ڈیزائن شروع ہوگا تو چلیے برینڈ اس ڈیزائن کو بناتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے میں نے چار کے ملٹیپل سے بھندے لیے ایک بھندہ ایکسٹر رکھا تو ٹوٹل ہمارے ایکس بھندے ہیں ٹوئنٹی ون آپ دیکھیں یہاں سے ہم اس میں دو سالائی بیس بھنیں گے دیکھیں پہلا بھندہ ہم ایسٹیج کا بھن لیں گے اب ایک بھندہ ہم سیدھا بھنیں گے ایک بھندہ اُلٹا بھنیں گے اب یہی بار بار ریپیٹ کریں گے ہم ایک بھندہ سیدھا ایک بھندہ اُلٹا ایک بھندہ سیدھا ایک بھندہ اُلٹا ایک بھندہ سیدھا ایک بھندہ اُلٹا تو پوری سالائی ہم ایسے ہی کمپلیٹ کریں گے دیکھیں سلائے کمپلیٹ ہوگے اُلٹی سلائے جیسے پھندے نظر آئیں گے اُلٹے پھندوں پر اُلٹا بنیں گے سیدھے پھندوں پر ہم سیدھا بنیں گے تو یہاں دیکھیں پہلا پھندہ ہمارا اُلٹا پھر سیدھا پھر اُلٹا پھر سیدھا پھر اُلٹا تو پوری سلائے ہم ایسے ہی کمپلیٹ کر لیں گے ایک پھندہ سیدھا ایک اُلٹا بھونتے ہوئے ہم پوری سلائے ایسے ہی کمپلیٹ کر لیں گے اب دیکھیں لاسٹ کا پھندہ ایسٹیج کا ہم اُلٹا بھونیں گے اب سلائے دیکھیں یہاں پر کمپلیٹ ہو گئی آ جاتے ہیں رائٹ سائیڈ میں تو یہاں پر دیکھیں پہلا پھندہ ہم ایسٹیج کا سیدھا بھونیں گے اب ایک پھندہ اور سیدھا بنیں گے ایک اُلٹا بنیں گے ایک سیدھا بنیں گے آپ دیکھیں دھیان سے دیکھیں گا دھاگہ آگے لائیں گے وہ یہ تین پھندے ایدھا لیٹ نیڈل پر لیں گے اور دھاگے کو ایسے ریپ کریں گے ایک بار اور واپس سے یہ تین پھندے ہم رائٹ نیڈل میں لے لیں گے اب یہاں پر ایک پھندہ اُلٹا بنیں گے تو یہی چار پھندوں کا ہمارا ڈیزائن ریپیٹ ہوگا دیکھیں پھر سے دیکھیں ایک پھندہ سیدھا ایک پھندہ اُلٹا ایک پھندہ سیدھا دھاگہ آگے لائیں گے اور یہ تین پھندے لیٹ نیڈل پر لیں گے دھاگے کو ایسے ریپ کریں گے پیچھے لے جائیں گے اور پھر سے پھندے ایدھا رائٹ نیڈل پر لیں گے اور ایک پھندہ اُلٹا بنیں گے پھر سے دیکھیں ایک پھندہ سیدھا بنیں گے ایک پھندہ اُلٹا بنیں گے ایک پھندہ سیدھا بنیں گے دھاگہ آگے لائیں گے پہنچہ پھنچہ 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 پھن ایک پھندہ سیدھا دھاگہ آگے لائیں گے اور دیکھیں ایسے دھاگہ کو ریپ کرتے ہو پیچھے لے جائیں گے اور واپس سے یہ تین پھندے رائٹ نیڈل پہ لیں گے ایک پھندہ اولٹا ایک پھندہ سیدھا بنتے ہو سلائی کمپلیٹ کر لیں گے سلائی سیمپل بنی جائے گی آپ دیکھیں اپ اولٹے پھندوں پر اولٹا بنیں گے سیدھے پھندوں پر سیدھا بنیں گے تو اولٹی سلائی ہماری اس میں بلکل سیمپل بنی جائے گی تو یہ سلائی ہم ایسے ہی بنتے ہوئے کمپلیٹ کر لیں گے سیف سیدھے سلائی میں ہمارا ڈیزائن بنے گا اولٹی سلائی میں جیسے پھندے نظر آئیں گے ہمیں ایسے ہی بنتے ہیں لاسٹ اسٹس کا پھندہ یہ ہم اولٹائی بنیں گے تو یہ دیکھیں سلائی کمپلیٹ ہو گئی آ جاتے ہیں سیدھے سلائی میں دیکھیں اب یہاں پر پھر سے ہم دیکھیں اب دیکھیں یہاں پر ہم ڈیزائن کی جگہ چینج کریں گے اب ہمارا یہاں پر بنے گا ہے ڈیزائن تو دیکھیں ایک پھندہ سیدھا بنیں گے ایک پھندہ اولٹا بنیں گے اب یہاں سے ہم اپنا ڈیزائن بنائیں گے دیکھیں یہاں سے دیکھیں گے ایک پھندہ سیدھا ایک پھندہ اولٹا ایک پھندہ سیدھا اب دھاگا آگے لائیں گے اور دیکھیں پھر سے یہاں پر اسی طریقے سے جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا دھاگے کو ریپ کریں گے اور یہ بھندے واپس سے رائٹ نیڈل پر لے لیں گے ایک پندہ اولٹا بنیں گے ایک پندہ سیدھا ایک پندہ اولٹا ایک پندہ سیدھا دھاگا آگے لائیں گے اور یہ تین پندے لیپ نیڈل پر لیتے ہوئے دھاگا سے گھماتے ہو پیچھے لے جائیں گے اور ایک پندہ اولٹا بنیں گے پھر سے دیکھیں ایک پندہ سیدھا ایک پندہ اولٹا ایک پندہ سیدھا دھاگا آگے لائیں گے یہ تین پندے اتاریں گے لائٹ نیڈل پر دھاگا کو پیچھے لے جائیں گے پھر سے رائٹ نیڈل پر لیں گے اور ایک پندہ اولٹا بنیں گے پھر سے اس طرح بنیں گے دیکھیں ایک پندہ اولٹا بنیں گے ایک پندہ سیدھا ایک پندہ اولٹا ایک پندہ سیدھا دھاگا آگے لائیں گے اور دیکھیں یہ تین پندے لیپ نیڈل پہ لیں گے اور دھاگا اسے کھوماتے ہوئے واپس سے کھلے گے دیکھیں اس طرح تو یہ ہمارا چار سلائی میں بنے گا ہمارا ڈیزائن اب پھر سے ہم اولٹی سلائی جیسے پندے نظر آئیں گے ایسے ہی بنائیں گے تو دیکھیں ہمارا ڈیزائن ایسے بن گیا ایک بار پھر سے دیکھیں پس پروس ہمارا ڈیزائن کیسے بنے گا ایک پندہ سیدھا بنیں گے ایک پندہ سیدھا بنیں گے ایک پندہ اولٹا بنیں گے ایک پندہ سیدھا بنیں گے اب دھاگا آگے لائیں گے یہ تین پندے لیپ نیڈل پہ لیں گے دھاگاہ سے ریپ کرتے ہو پیچھے لے جائیں گے اور یہ تین پندے واپس سے رائٹ نیڈل پہ لیں گے ایک پندہ اُلٹا بنیں گے پھر سے ایک پندہ سیدھا ایک پندہ اُلٹا ایک پندہ سیدھا پھر سے دھاگاہ گلائیں گے تو بار بار ہم یہی ڈیزائن ریپیٹ کریں گے دیکھیں اور یہ ہماری پاسٹرو والا ڈیزائن ہے یعنی کہ پھر سے ہماری یہ پاسٹرو یہاں سے سٹارٹ ہوگی تو چار سلائے ہم بار بار یہی ریپیٹ کرتے رہیں گے اور دھاگے کو ہمیں ایک بار ہی ریپ کرنا ہے دیکھیں اور لاسٹ میں ایک بندہ اُلٹا اور ایک بندہ سیدھا تو دیکھیں ایسے ہمارا ڈیزائن بن کر آئے گئے دیکھیں اور جب یہی ہم چار سلائے بار بار ریپیٹ کریں گے تو دیکھیں ہمارا ڈیزائن اس طرح بنیں گا اور بہت ہی آسان اور پیارا سا ڈیزائن ہے آپ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے آپ اسے بارڈر میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے بننے کے بعد تو آپ ضرور اسے بنائیں اور اپنا فیڈ بیک دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی تھینک یو